بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی اس وقت ہندوستان بلکہ شاید ایشیا کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ وہاں ہندوستان میں کسانوں کا احتجاج ہو رہا ہے کسان اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں اور انہوں نے دہلی میں جو ان کا دار الحکومت ہے وہاں پر احتجاج کیا ہوا ہے اب اس احتجاج کے حوالے سے ایک ویڈیو آتی ہے اور کچھ تصویریں سوشل میڈیا پر میڈیا پر وائرل ہوتی ہے پاکستان کا میڈیا بھی دکھاتا ہے ہندوستان کا میڈیا بھی دکھاتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ لال قلعے کے اوپر چھڑ کر وہاں سے ہندوستان کا جھنڈا اٹار کر اور وہاں پر خالستان کا جھنڈا لگا رہا ہے اس خبر میں کیا کوئی حقیقت ہے بلکل نہیں یہ جھوٹی خبر ہے فیک نیوز ہے وہ کیسے ہے میں آپ کے سامنے تمام تر حقائق رکھ دیتا ہوں سب سے پہلی بات اس میں یہ ہے کہ یہ خالستان کا نہیں بلکہ نشان صاحب کا جھنڈا ہے اب یہ نشان صاحب کیا ہے نشان صاحب کا جو جھنڈا ہے یہ جو سمبل ہے یہ ہر گردوارے کے اوپر لگا ہوتا ہے یہ جھنڈا ہر گردوارے پر لہراتا ہے گردوارہ کسے کہتے ہیں جو سکھوں کی عبادتگاہ ہوتی ہے وہاں پر یہ جھنڈا لگا ہوتا ہے دوسری بڑی بات اس میں یہ ہے کہ یہ جو نشان جس کو آپ خالستان کا نشان کہہ رہے ہیں یا خالستان کا جھنڈا کہہ رہے ہیں یہ جھنڈا تو کئی مرتبہ مودی صاحب اپنے سر پر بان چکے ہیں اور مختلف گردواروں کا دورہ کر چکے ہیں بالخصوص جب مودی جی اپنے الیکشن کی کمپین کر رہے تھے تو وہ جب بھی سکھوں کے علاقے میں جاتے تھے پنجابیوں کے علاقے میں جاتے تھے تو وہاں پر ہر وقت ان کے سر پر یہ نشان صاحب کا جھنڈا بندہ ہوتا تھا آپ تصاویر بھی اس وقت سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تیسری بڑی بات اور بڑی انٹرسٹنگ بات کہ یہ جھنڈا تو کئی مرتبہ انڈین آرمی نے بھی لہرایا ہے انڈین آرمی کے وہ سیکٹرز یا وہ بورڈرز جہاں پر سکھ فوجیوں کی مجاوٹی ہوتی ہے وہاں پر تو ہر وقت یہ جھنڈا لہرا رہا ہوتا ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کے اندر یہ تو نشان صاحب تھا نہ کہ خالستان کا جھنڈا تھا جہاں سے ہی یہ بات جھوٹی ثابت ہوتی ہے دوسری اہم بات جو ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ لال قلعے پر جھنڈا لہرایا گیا تو بلکل نہیں آپ لوگ فوٹیجز بھی دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس وقت سکرین پر ساتھ ساتھ اور بتا بھی دیتا ہوں کہ یہ لال قلعے کے اوپر جو ہندوستان کا جھنڈا لگا ہوا ہے وہ اس جھنڈے کو نہیں اتارا گیا نہ اس کو چھیڑا گیا بلکہ آپ کو تصویریں دوسرے انگل سے دکھائی گئی یہ حالکہ لال قلعے پر بلکل سامنے پولز لگے ہوئے کچھ جھنڈے لگے ہوئے وہاں پر ان لوگوں نے نشان صاحب کا جھنڈا لگایا تو وہ وائرل تصویریں وہ وائرل ویڈیوز اور وہ خبریں جو جن لوگوں نے بھی چلائی وہ سب کی سے فیک نیوز تھی کیوں چلائی گی یہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ جھنڈا لہرانے والا شخص کون تھا یہ شخص جو پول پر چڑ رہا تھا اور وہاں پر نشان صاحب کا جھنڈا لگایا یہ کون تھا ان کا نام ہے دیب صدو یہ پنجابی ایکٹر ہے اور جس وقت یہ پول پر چڑ رہے تھے اور وہاں پر نشان صاحب کا جھنڈا لگا رہے تھے اس وقت لائف سٹریمنگ بھی کر رہے تھے فیس بک پر لیکن انہوں نے جھنڈا لگانے کے بعد اپنی لائف سٹریمنگ کی اور فیس بک پر ویڈیوز جاری کی اور بتایا کہ یہ جھنڈا لہرانے والا میں ہی تھا اور یہ خالستان کا نہیں بلکہ نشان صاحب کا جھنڈا ہے جو کہ گردواروں پر بھی لہراتا ہے ہر وقت جو کہ آرمی چیف اور ان کی انڈین آرمی کے پاس بھی ہوتا ہے جو کہ ہندوستان کے ودیرادم مودی بھی کئی مرتبہ اپنے سر پر بان چکے ہیں دیپ صدو جو کہ ایکٹر ہے پنجابی اور انہوں نے وہ جھنڈا لہرائیتا نشان صاحب کا ان کا تھوڑا سا بیگراؤن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب بی جے پی دوہزار انیس کا الیکشن اپنا کمپین کر رہی تھی تو سینی ڈیول جو کہ پنجابی ہے اور سکھ ہے وہ بی جے پی کی طرف سے امیدوار تھے تو ان کی الیکشن کمپین میں یہ جو دیپ صدو ہے یہ برپور تعاون کر رہے تھے اور ہر جگہ ان کے ساتھ تھے یعنی کہ بی جے پی کا جو حمایتی ہے وہ خالستان کا جھنڈا کیسے لال قلعے کے اوپر لہرائے گا اور بڑی مزے کی بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس دیپ صدو کی تصویریں مودی جی اور امیت شاہ جو کہ مودی کا رائٹ ہینڈ سمجھا جاتا ہے اس کے ساتھ بہت ساری تصاویر اس کی موجود ہے انٹرنیٹ پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اس وقت آپ لوگ اپنی سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں نومبر 2020 میں دیپ صدو نے کچھ کنٹروورشل بیانات دیئے تھے کسانوں کے حوالے سے اور اس کے بعد دسمبر 2020 میں کسانوں کے ایک بڑے لیڈرز نے دیپ صدو پر پابندی لگا دی تھی کہ تم نہ ہمارے جلسوں میں نہ ریلیوں میں نہ قیادت کرو گے نہ کوئی تقریر کرو گے جس دن آپ کو میڈیا نے بتایا کہ لال قلعے کے اوپر خالستان کا جھنڈا لہرائیا گیا اسی دن اسی دن بالکل جھنڈا لہرانے کے بعد دیپ صدو کو کچھ کسانوں نے وہاں پر پکڑنے کی کوشش کی اور بقاعدہ گالیاں دی لیکن دیپ صدو وہاں سے فرار ہو گیا کیونکہ کسانوں کو پتا لگ گیا یہ بی جے پی کا بندہ ہے یہ آر ایس ایس کا بندہ ہے یہ موڈی کا بندہ ہے یہ شف سینا کا بندہ ہے اس پہ کوئی شک نہیں کہ موڈی ہندوستان میں صرف ہندووں کا راج چاہتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہندوستان صرف اور صرف ہندووں کے لیے ہے وہاں پر نہ کسانوں کے لیے جگہ ہے نہ مسلمانوں کے لیے جگہ ہے نہ کسی اور مذہب کے لیے وہاں پر جگہ ہے اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ کشمیر کے اندر نئے سے نئے قوانین لے کے آ رہے ہیں نئی سے نئی پابندیاں وہاں پر لے کر آ رہے ہیں تو یہ ٹوٹل کہانی تھی ٹوٹل حقیقت تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے شاید اس سے پہلے آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہو کیونکہ یہ ایکچولی مودی کی گیم تھی مودی چاہتا تھا کہ آپ لوگوں کو یہ نظر آئے کہ لال قلعہ کے اوپر ہندوستان کا جنڈا ہٹا کر وہاں پر خالستان کا جنڈا لگایا گیا کیونکہ وہاں پر تو ہندو مجورٹی میں ہے ہندوستان میں اور ہندووں کے دلوں میں نفرت پیدا ہوگی کسانوں کے لئے مزید تو یہی مودی کا ایجنڈا تھا یہی مودی کا مقصد تھا جس میں وہ بہت اچھے طریقے سے کامیاب ہو گیا لیکن اب میں نے کچھ انڈینز چینلز کو دیکھا ہے جو کہ اس بات کو کہی نہ کہی ڈسکس کر رہے ہیں کہ ایجنڈا خالستان کا نہیں بلکہ نشان صاحب کا تھا اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ ایجنڈا کیا واقعی لال قلعہ کے این اوپر لگایا گیا یا ان کے سامنے پولز پر لگایا گیا ساتھ میں دکھا بھی دیا اور ساتھ ہی میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ یہ جھنڈا لگانے والا شخص کون تھا دیپ صدو جو کہ ایک پنجابی ایکٹر ہے اور یہ کس طرح سے بی جے پی اور مودی کے لئے کام کرتا رہا اور کس طرح سے کسانوں نے اس کو بھگایا اور اس کا بیگرانڈ کیا ہے اگر آپ کو یہ انفرمیشن پسند آئی ہے تو کینڈلی لائک کریں کومنٹ سیکشن میں اپنی دائے کا اظہار ضرور کریں چینل پر اگر آپ نئے ہیں اور ابھی تک آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اس کے علاوہ اگر آپ مجھ سے لائف بات کرنا چاہتے ہیں مجھ سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو مجھے ٹوٹر پر اور انسٹرگرام پر فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک میں ڈسکرائبشن میں دے رہا ہوں اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائندہ بات